بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان ساجد گندل آج 29 مئی ہے سال 2022 کپتان سے پنگا مہنگا پڑ گیا ہے بہاولپور کا جلسہ ناکام ہوا ہے مریم نواز اور حمزہ شہباز کی تاریخی رسوائی ہوئی ہے خان کو جیل میں ڈال دیں گے ملزمان نے آج بڑی دھمکیاں لگائی ہیں پنجاب پولیس جو دو دن پہلے عام پاکستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھارے تھی وہ کس طرح شریف خاندان کی ذاتی نوکر بنی ہوئی تھی یہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھوں گا ظلم کی ایک اور بڑی انتہا ہو گئی ہے سانیہ مارڈل ٹاؤن کے مرکزی ملزمان نے بریت کی درخواستیں آج انصداد دہشتگردی عدارت میں دیئے ہیں اس کے اندر کیا استعداء کی گئی ہے اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے سانیہ مارڈل ٹاؤن پاکستان کے اندر ایک بڑی ظلم کی داستان ہے جس میں چودان لوگ شہید کیے گئے سو کے قریب لوگوں کو سرعام گولیاں چلائی گئیں یہی شریف خاندان دو آزار چودہ میں اکمران تھا ایک سیاسی اختلاف کی بنیاد پر کہ ہم نے ڈاکٹر تیرون قادری کو اتجاج کا حق نہیں دینا جس طرح ابھی ظلم اور بربریت کی تاریخ رکب ہوئی ہے ایسی اس دور کے اندر بھی کیا گیا اور پھر سیدھی گولیاں چلائے گئی آئی جی جو مشتاق سخیرہ ہیں بروزستان سے ان کو ٹرانسفر کیا گیا لیکن چارج نہیں دیا گیا بغیر آئی جی کے صوبہ چل رہا تھا لیکن امنا یہ شخص آئی جی سخیرہ یہ سارے معاملات کو چلارا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اندھیر نگری چوپٹ رات جس طرح کا یہاں پر نظام ہے عدالتوں سے آج تک انصاف نہیں مل سکا انویسٹگیشن کے ادارے انصاف نہیں دے سکے آٹھ سال ہو گئے ایک ملزم بھی اس سانے کے اندر جیل میں نہیں ہے اس طرح کے کوئی تو ہے جو شریف خاندان کو ہمیشہ بچاتا رہا کوئی تو ہے جو نواز شریف اور شہباز شریف کا کانہ ہے کوئی تو ہے جو یہاں سرعام درندگی ہونے کے باوجود بھی ان کے کرپشن کیسز میں بھی بچاتا ہے اور ان کا نوکر بن کر چلتا ہے یہ وہ سوالات ہیں جو عام پاکستانی اکثر یہاں پر جو ہے وہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اب ثانیہ مادل ٹون کیس آٹھ سال عدالت میں نہ چلے تو ایک اور بڑا عام معاملہ ہوتا ہے زمانت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بریت کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ جناب چونکہ اس کے اندر ابھی گواہان جو ہے ان کی گواہی ریکارڈ نہیں ہوئی ابھی یہ کیس بڑا لمبا چلے گا ہمیں زمانت پر رہا کر دیں اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہمارا اس کیس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمیں رہا کر دیں کیپٹن ریٹائر عثمان یہ وہ کردار ہے جو اس وقت ڈی سی او لاہور تھا ابھی ان کو چند دن پہلے یہاں سے بری کر دیا گیا جب ان کو بری کر دیا جاتا ہے تو رول آف کنسسٹینسی کے تحر یہ ایک لیگل جو رائٹ ہے وہ کچھ لوگ اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب آپ نے فلاں بندے پر بھی یہی الزام تھا اس کو آپ نے بری کر دیا ہے لہذا ہمارا بھی کوئی رول نہیں ہے تو آپ ہمیں بھی بری کر دیں تو یہ سارے ملزمان اگر اسی طرح عدالتیں بری کرنے پر لگ جائیں گی اور ایک بندہ بھی جیل میں نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے اس ظلم کے نظام کے اندر پھر ان ججز کو ان کیسز کے اندر سزا ہونی چاہیے میں تو انہیں عدالت نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کو سزا ہونی چاہیے کہ بھئی بندے تو مائیڈر ہوئے ہیں وہ کون مار گیا ہے یا تو آپ دون کر دیں یا پھر آپ خود تین سو دو جو ہے وہ برداشت کریں یہ اوورال ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اب اس پر ہفتے کے روز آج لہور کے اندر ان صداد دہشتگردی کی یہ عدالت ہے جج اجاز امر بوٹر ہیں سابق آئی جی مشتاق سخیرہ اور سابق ڈی آئی جی رانا عبدالجبار انہوں نے یہ درخواستیں دیئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ لہور کا جو کیپٹن ہے ریٹائر کمیشنر جو آج بھی کمیشنر ہے دوبارہ جو بھی نون لیگ کے لیے نوکری دیتا ہے اس کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اور ابھی ہم نے دیکھا وہ جو پلیٹ لیٹس نواز شریف کے گرے تھے اس کا ایک عام کردار جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو بھی بڑی عام ذمہ داری دی گئی ہے اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے گولیاں چلانے کا آرڈر نہیں دیا صرف سیاسی بنیادوں پر نامزاد کر دیا گیا ہے اب اس پر جواب طلب کر لیا گیا ہے یہ ملتوی کر دیا گیا ہے جو انصداد نشن کر دی عدالت کے اندر معاملہ جا رہا ہے دوسرے طرف دو عام پولیس والوں نے درخواست دے رکھی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور نئی جے آئی ٹی جس نے بقیدہ انویسٹیگیشن کر لی تھی اور وہ ملزمان جو شہباز شریف ہیں نواز شریف ہیں ان کے بیانات بھی کلم بند ہو گئے تھے لیکن دو سال سے لارجر منٹ بن رہے ہیں ایک پہلے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ تھے وہ تو ویسے ہی ایسے لگتا تھا جیسے نواز شریف کی روح ان میں گسی ہوئی ہے اور ابھی جو جسٹس امیر حسین بھٹی ہیں ان کا اچھا ایک نام ہے لیکن لارجر منٹ پر کبھی ایک جاج نہیں ہوتا کبھی دوسرا نہیں ہوتا تو یہ ایک عجیب ظلم و بربریت کی داستان ہے اور یہ جو خون ہیں یہ رائے گاں نہیں جائیں گے اور ان کو بچانے والے یقیناً اپنے انجام کو پہنچیں گے دوسری طرف جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی مرسمہ جب بھی سانے مارڈل ٹاؤن کا ذکر آتا ہے میں تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں چونکہ یہ واقعہ میں خود برائرہ سکبر کرتا رہا ہوں اب یہاں پر آج آپ دیکھئے کس طریقے سے پنجاب پولیس ایک ذاتی نوکر بن کر نواز شریف اور شہباز شریف کا کام کر رہی تھی مریم اور جو رانہ سناولہ ہے ان کی ہدایات لے کر عام پاکستانیوں پر ڈنڈے برسائے جا رہے تھے آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی اور درندگی کا مظہرہ کیا گیا ہے لیکن آج بہاولپور میں جلسہ ہوئے ہیں کہ ہمارا یوم تکبیر ہے اور پاکستان اس دن چونکہ ایٹمی طاقت بنا اور دماغے کی ہے پاکستان نے تو بہاولپور میں ہم جلسہ رکھیں گے شہدادے شہدادی کو شوق تو تھا لیکن عوام نے کہا ہے کہ آپ نے ظلم کیا ہے لہٰذا آپ کے چاند پٹواریوں کے علاوہ جلسہ گاہ میں کوئی نہیں ہوگا تو صرف تین سے چار ہزار افراد اس وقت جو بالکل ذرائع بتا رہے ہیں اور ویڈیوز بخیرہ اس پر آ چکی ہیں ان سے زیادہ لوگ نہیں تھے اور اب پنجاب پولیس کی گاڑیوں کے اندر ٹینٹوں کا سمان آ رہا تھا پنجاب جو پولیس ہے اس کی گاڑیاں فسیلیٹیٹ کر رہے تھی پھر بخیدہ سر کو لر جاری کیے گئے کہ ہمارے سرکاری ملازمین تمام نے اس جلسے کے اندر حاضر ہونا ہے یہ رپورٹس آئیں تو آپ سرکاری ملازمین کے اس جلسے کے اندر آپ اتنا ادھر سے آپ دھمگیاں تو بڑے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح دیتے ہو جیسے بڑے مقبول ہو عمران خان کے مقابلے میں یہ گھٹیاں عرکتیں کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہیے تھا آپ کو اگر عمران خان غیر مقبول ہے آپ بڑے مقبول ہیں تو سرکاری ملازمین پولیس کو استعمال کرنا کیا آئی جی پنجاب کو اس پر تھوڑی سی شرمندگی ہوگی یہ چیزیں ہمارے اداروں کے لیے سوچنے والی ہیں اب یہاں پر یہ جلسہ ہوا چاند ہزار لوگ جمع ہوئے اور کورا جواب دے دیا کہ آپ ظالم ہو آپ کرپٹ ہو آپ چور ہو آپ ڈاکو ہو آپ نے چند دن پہلے یہاں پاکستانیوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے ہم آپ کے جلسے میں نہیں آئیں گے بجائے اس کے کہ شرمندگی ہو لیکن ایسے ڈیٹ ہے کہ پھر بھی بلندوں بانگ دعوے کر رہے ہیں اب مریم نے جو تقریر کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو علم ہے کہ ہم یہ کر دیں گے یہ فلاپ ہو گئے ہیں یہ لوگ نکل نہیں سکے بھائی ایک طرف آپ پولیس کو کھڑے کر دیتے ہو اور دوسرے طرف فوج کو رینجر کو کھڑے کر کے آپ عام شہریوں کے مقابلے میں ظلم کے پہاڑ گرانے شروع کرتے ہیں تو اب ایک ہی آل لینب بندوں کے پاس کہ وہ بھی اسلحہ اٹھائیں وہ بھی آنسو گیس کے شہل لیں اور پولیس پر گرانے شروع کر دیں وہ گرائیں گے تو پھر کہا جائے گا دہشت گردی ہو رہی ہے تو لوگوں نے پور آمن طریقے سے اپنی اگر عزت بچائی ہے اور پھر وہ ظلم جن پر ہوا ہے اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس تشدد کی مضمت کرتے ان گلو بٹوں کو ان کی وردیوں کو اتارنے کا حکم دیتے آپ الٹا حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اس ریاست کو کس طرح لے جانا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور حمدہ شباز وہ عجیب قسم کی بدتمیدی کا مزہرہ کر رہے ہیں اور مجھے حیرت اس بات پر نہیں ہوئی چلو یہ تو سیاسی مخالفین ہیں ایک دوسرے پر بات کرتے رہتے ہیں یہ دعوے بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ یہ مرکزی ملک زمان ہے حمدہ شباز سانیہ مارڈل ٹاؤن جب ہو رہا تھا تو مارڈل ٹاؤن کے اندر موجود یہ ہیڈ تھا اس پورے معاملے کا رانہ سناولہ اس کا نوکر بن کر اور آگے جتنے یہ تبدیلیاں تھی یہ اس وقت مبینہ طور پر یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا اب دوسرے طرف یہ منی لانڈرن کا کیس اس وقت پاکستان گریل لسٹ میں ہے فیٹف کے اندر اور گریل لسٹ میں کیوں ہے کہ پاکستان منی لانڈرن پر کابو نہیں پا سکا دوسری طرف آپ کو علم ہے کہ یہی وہ طبقہ ہے جو حکمران ہے انہی پر منی لانڈرن کے الزامات میں ہیں تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان اس وقت جو ہے وہ فیٹف کی گریل لسٹ میں ہے وائٹ لسٹ کے اندر وہ ابھی نہیں آ رہا اب یہاں حمزہ شباز کہتا ہے کہ چھے دن بعد اگر نکلیں گے تو ہم آپ کو جیل میں بھیجیں گے آج کی آڈیو لیک نے تمہارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے آڈیو لیک میں بھی اپنی حکومت بچانے کی بھیق مانگتا ہے اس نے جتنے ٹچ دینے سے دے دیئے اس شخص کو صرف بھیق مانگنا آتا ہے جن لوگوں پر بیرونی سادش کا الزام لگایا آڈیو سے پتا چلا انہی لوگوں سے مدد طلب کر رہا ہے اب یہ جو آڈیو کے کہانی ہے یہ اس وقت جن دنوں کے یہ بات ہے کو رہی ہے ان دنوں کے اندر بھی یہ ایک سٹوری بنائی گئی غریضہ فاروقی سے لے کر کچھ صحافیوں کو یہ سٹوری دی گئی تاکہ کل کو اگر ہم چلائیں تو ایسے نہ لگے کہ یہ بالکل غلط سٹوری ہے تو یہ پورا ایک کھیل کھیلا گیا ہے مریم نواز نے یہاں جلسے جو ہے وہ تقریر کی ایک چھوٹی سی جلسی تھی اور بڑے بڑے لمبے لمبے بلند و بانگ دعوے تھے تقریر کے اندر جو اس نے کہا وہ آپ سن چکے ہیں بہرحال عجیب قسم کا ایسے لگتا ہے کہ پاکستان واقعی اب بنانا سٹیٹ جو ہے وہ بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ شریف اور زرداریوں کو یہ پاکستان ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے اور عام پاکستانیوں پر ظلم کرو یہ قانونی قرار دے دیا گیا ہے آخر یہ ظلم اور بربریت کب تک چلے گی اور یہ ملدمان اور مجرمان اگر یہی اس قوم کے فیصلے کریں گے تو پھر اتنے لمبے چوڑے دفاع کے نعرے اتنے لمبے چوڑے پاکستان کی یہ دعوے میرا خیال ہے یہ افیکٹف نہیں ہو سکیں گے اگر ادارے سمجھتے ہیں کہ انہیں کے ساتھ عوام کھڑی ہو تو انہیں اپنے غلطی کا احساس بھی ہونا چاہیے انہیں لوگوں سے معافی بھی طلب کرنی چاہیے اور اس طرح کے کرپٹ لوگوں کو قانونی اور آئینی طریقے سے کیک کاؤٹ کرنے کے لیے عوام کا ساتھ دینا چاہیے بہرحال دیکھتے ہیں یہ چیزیں عجیب چلی ہیں باولپور کے لوگوں نے آج نون لیگ کے ان شہدادے اور شہدادی کو بڑا ٹھنگا سا جواب دیا ہے اگر ہلکا سا بھی ڈھیٹ پن کا دورہ ختم ہو تو وہ دیکھیں کہ لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے آپ نے میزمان ساجد گندل کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ